یہاں کا پہلا مسئلہ تو یہ پانی کا پانی نہیں ہے یہاں بہت پیاسے بندی ہیں یہ ساری زندگی یہ بھی اگلی نسل بھی یہی کام کرے گی جو آپ کرتے ہیں یہ رواج ہو گیا ہے یہ رواج ہے نہ پانی ہے نہ ہی کوئی روزگار ہے نہ ہی کسی قسم کی بجلی ہے دیکھ لیں ہمارے پاکستان کے ایک بزرگ یہ جس نے اپنی پوری زندگی دی ہے اس ملک کو اور سات پیڑیاں سے بیٹھے ہیں یہ لوگ یہاں پر اور پانسو سال کے بعد اور ستر پچھتر سال کی ازادی کے بعد بھی ہمارے پاس بنیادی زندگی کے حقوق نہیں ہے ہمارے بچے بھی ہوئی کریں گے جو انہوں نے کیا اور ان کے بچے بھی یہی کریں گے جو انہوں نے کیا اور کسی کو کوئی احساس نہیں ہے کہ یہاں تک کوئی پہنچے یہ جی تھر پارکر کا وہ علاقہ ہے جسے ہم نگر پارکر کہتے ہیں اللہ ہمیں سندھ کی تھر پارکر کی پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی 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 امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تھر کے دورے کے اندر ہم مختلف کام کر رہے ہیں مختلف چیزوں کا افتتاد کر رہے ہیں الحمدللہ ہم نے اس ٹائم پر مجھ فقیر کی آمد کے اوپر ہم نے تقریباً کوئی ہزار کے قریب راشن بیکس کا ارینجمنٹ کیا تھا اور ہم وہ مختلف ایسی ایسی جگہوں پر ہم اسے ڈسپرز کر رہے ہیں کہ جہاں بالکل رسائی نہیں ہے یہ نو بجے کا وقت ہے اس ٹائم پر اور اتنی سکھ دھوپ ہے کہ یہ بیٹھے ہوئی ہیں صرف یہاں پر تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے پانی نہیں ہے ہمارے پاس اس ٹائم پر we don't have water and جو ہے نہ basic necessities ہیں یہاں پر نہ پانی ہے نہ ہی کوئی روزگار ہے نہ ہی کسی قسم کی بجلی ہے یہ ساری چیزوں کے فقدان کے باوجود بھی basic basic food necessities بھی ہمارے پاس یہاں available ایک ذراعت ہے ہمارے پاس we've got some agriculture اور مویشری وغیرہ تو آج ماشاءاللہ سے ہم کم سے کم ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک چھوٹے سے کوئی دس پندرہ دن کی یہ خوشی اور اتمنان کا کام کرنے لگے ہیں ہم یہ راشن کی خیب نکال رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مزید کرتے رہیں گے جتنا ہماری طرف سے ان لوگوں کے لئے ہو سکتا ہے اور دیکھیں یہ چیزیں اس لئے نہیں ہوتی کہ انسان اپنی تشریر کر رہا ہوتا ہے یہ چیزیں انسان کر رہا ہوتا ہے صرف احساس دلانے کے لئے you know people need to understand کہ آدمی اگر کھاتا ہی رہے گا نا صرف اور سسٹم اور کمیونٹی کو دے گا نہیں کچھ یہ دنیا نہیں چل سکتی اس طریقے دنیا اس لئے چلتی ہے جب ایک انسان دوسرے کے درد کو سمجھتا ہے ان کے تکلیف کو سمجھتا ہے اللہ ہمیں سندھ کی تھرپارکر کی پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے چاہتے ہیں اللہ کا کرم عوالیکم السلام اچھا معذرت سے آپ کا ہم کچھ وقت لیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو نا ہماری پوری دنیا کے دوستوں کو یہ بتائیں بہت مختصر میں کیا حالات ہیں آپ کی تو سفید ہو گئے ہیں کیا عمر ہے آپ کی میری عمر ٹریٹ سال ہے آپ لوگ یہیں تھے ہمیشہ ایسے یا ازادی کے بعد آئے تھے ہم ہمیشہ پوری ہمارا سات پیڑیوں سے یہاں سات پیڑیوں سے آپ لوگ یہاں تو یہ تو تقریباً کوئی سو دو سو دھائی سو سال بنتے ہیں تین سو چار سو سال سے سنائیں ہمیں کیا مسئلے مسائل ہیں یہاں کے یہاں کا پہلا مسئلہ تو یہ پانی کا پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے یہاں بہت پیاسے بندے ہیں صحیح آپ کی تنظیم المدرہ المدرہ نے تو یہ کام کیا ہے وہ بہت اچھا کام کیا ہے زیادہ تر لوگوں کو پانی پلایا ہے پیاس اس کی بجائی ہے ہمارا یہ بتائیں کہ یہ آپ کے اس ادھر کتنے کتنے گھر ہیں آپ یہاں ہمارے گاؤں میں ساڑھے تین سو گھر ہیں اور اس میں مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں اچھوں کا مستقبل کیا ہے وہ مال پہ گزارا ہے مال تراتا ہے تعلیم نہیں ہے یہاں کوئی تعلیم نہیں ہے کوئی تعلیم نہیں ہے اور یہاں کوئی ٹیچرز نہیں ہے سادزہ نہیں ہے نہیں ٹیچر ہوتے ہیں یہ پرائمری ٹیچر ہوتے ہیں یہ ساری زندگی یہ بھی اگلی نسل بھی یہی کام کرے گی جو آپ کرتے ہیں بس یہ رواج ہو گیا ہے یہ رواج ہے یہ رواج ہے یہ رواج ہو گیا ہے کیا ہمارے کے سولت نہیں ملتی ہے تو یہ پڑھ لیکے کوئی کمشنر بن جائے کوئی باہر چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا دل تو بہت کہتا ہے ہمارا تو ہم بھی جو ہی ہیں تو آگے جا کے پہنچو دنیا بتاع نہیں کہاں پہنچی ہے پہنچی بھی ہے لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہے وسائل نہیں ہے ساہیلی ہے آپ کے پاس bangers نہیں وجیلی تو ہمارے نام دیکھے نہیں ہیں اور گیس نہیں گیس بھی نہیں بجلی بھی نہیں گیس بھی نہیں آپ کھانا کیسے بناتے ہیں کھانا لکڑیوں پر بناتے ہیں گھنگل سے لکڑیاں لیا اور یہ جو ہے تو یہ تو عورتوں کو بہت مسئلہ نہیں ہوتا آپ کا یہ ہے بڑا مسئلہ ہے دیکھ لیں ہمارے پاکستان کے ایک بزرگ کے جس نے اپنی پوری زندگی دی ہے اس ملک کو اور سات پیڑیاں سے بیٹھے میں یہ لوگ یہاں پڑا اور پانسو سال کے بعد اور ستر پچھتر سال کی ازادی کے بعد بھی ہمارے پاس بنیادی زندگی کے حقوق نہیں ہے ہمارے بچے بھی وہی کریں گے جو انہوں نے کیا ہے اور ان کے بچے بھی یہی کریں گے جو ان لوگوں نے کیا ہے اور یہی ہزاروں کلومیٹروں کے سفر اور یہی چار چار پانچ پانچ گھنٹے کی اس تبتیوی گرمی کے اندر جلتے جلتے ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے یہ بڑے ہو جائیں گے اور کسی کو کوئی احساس نہیں ہے کہ یہاں تک کوئی پہنچے یہ جی تھر پارکر کا وہ علاقہ ہے جسے ہم نگر پارکر کہتے ہیں اور آج پہلی دفعہ میں نے بھارت اتنے قریب سے دیکھا ہے یہ کتنا دور ہے ایسا ہی یہاں سے سر یہ ایک کلومیٹر ہے ایک کلومیٹر دور ہندوستان ہے ہندوستان ہے ایک کلومیٹر ہم گجرات ہیں راجستان راجستان گجرات اور گجرات ادھر ہے تو دو صوبے تو یہ لگتے ہیں یہاں پر پاکستان کے کونے کے اندر یہ پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں میں آپ لوگوں سے نہ کچھ مانگنا چاہتا ہوں نہ مجھے کچھ چاہیے میں تو سمجھتا ہوں انسان کو فتق اللہ ہم استطاعتم کہتا ہے جس کے دل میں ہوگا اللہ اسے استطاعت دے گا کام کرنے کی باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ زندگی ہے اور اسی کے اندر آپ نے کرم کمانے ہیں آئیے دیکھئے محسوس کریں اگر نہیں ہیں اور مدرار تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جان کی بازی لگائے گا لوگوں کے لئے جتنا کر سکتا ہے محسوس کریں تاہیے کچھ پہسو سبل ہوں ہمارے شامد محسوس کریں آپ کو اللہ درجہ دے گا آپ کو جنت کا ٹکیٹ ملے گا آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ آپ اپنے اس دنیا کے لئے سفر بنانے کے لئے کر رہے ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ قبول فرما آپ ہمارے لئے دعا نہیں نہیں آپ دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ میں مزید توفیق آپ نے تو ہمارا کوئی موقع دیا ہے دور سے آ کر سفر تاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ ہمارا تو ایمان تاظر ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ آپ ہم سے کتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہمیں تو ہلکیہ سے اسی نہیں ملتا تو ہم چیک دیتے ہیں آپ اتنی سختی کے اندر بھی کوئی گلہ نہیں کرتے نہ پاکستان سے نہ کسی اور سے آخری کو نہیں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ضرور ملاقات ہوگی آپ کی خدمت کے لئے ضرور ہاتھر ہوں گے انشاءاللہ خوش رہے ہیں بات رہے ہیں اللہ علیہ وسلم